نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالی کے نام العزیز کے بارے میں بات کریں گے العزیز کا معنی ہے عزت والا غلب والا قوت والا وہ جس پر کوئی اور غالب نہ آسکے الشدید القوی وہ جس جیسا کوئی اور ہے نہیں اس کی قوت میں اس کے غلبے میں وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالی کی یہ صفت مختلف اور صفات کے ساتھ بھی آئی ہے مثلا العزیز الحکیم عزت والا غلبے والا اور حکمت والا یعنی اس کی قوت اور اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے العزیز الحمید وہ عزت والا ہے غلبے والا ہے لیکن اس کے ساتھ تعریف والا بھی ہے پھر العزیز الوہاب زبردست ہے غلبے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے پھر العزیز الرحیم ایک طرف زبردست ہے اور ساتھ ہی رحم فرمانے والا بھی ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت کو غلط طور پر استعمال کرے پھر العزیز العلیم وہ غلبے والا ہے اور علم والا ہے العزیز الغفار زبردست بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں ہمیں اسے ان ناموں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے اسے پکارنا چاہیے اور جہاں تک العزیز کا تعلق ہے جس سے لفظ عزت بھی ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت ساری اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہے ایک اور جبہ پر آتا ہے پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں وہ کرتے ہیں اس سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی عزت اور شان میں کوئی کمی نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے تو جو آدمی مجھ سے یہ صفات چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ بڑا بن بیٹھے یا وہ عزت کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی عزت میں کچھ کمی آئے گی تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے یعنی جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں اطاعت گزار ہوتے ہیں وہی ان کو عزت بخشتا ہے یعنی جس طرح رزق کی تقسیم وہ خود کرتا ہے اسی طرح عزت کی تقسیم بھی وہ کرتا ہے اور عزت اسی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت والا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے بندے کا کام کیا ہے بندے کے اوپر کیا لازم ہے اس کے اوپر کیا حق آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانے اور اس کو عزت دینے کا حق ادا کرے اور اس بات پر بھی یقین رکھے کہ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ظلت اس سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے یعنی عزت کا دینا اللہ سبحانو تعالیٰ کے اپنی مشیت پر ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے دنیا کے علاوہ آخرت کی رسوائی اس سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی زلت تو پوری مخلوق کے سامنے ہوگی اور جہاں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا کوئی بھی ہمارے لیے ترجمان یا وکیل نہیں ہوگا کہ جو ہم سے اس رسوائی کو دور کر سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعِذُّ مَنْ عَادَيْتُ کہ جس سے تو اداوت کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کا دشمن ہو جائے جس سے دشمنی کرے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا اور ظاہرہ وہ اپنے دوستوں سے تو دشمنی نہیں رکھے گا اداوت نہیں رکھے گا وہ اداوت کس کے لیے ہوگی جو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کے پیغمبر سے اس کے دین سے اس کے کلام سے اداوت رکھنے والے ہیں یعنی انسان کی اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے اللہ کی اطاعت میں ہے اللہ کی دوستی میں ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جس بندے کو عزت دیتا اور جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے آسمان میں اور اس کو بتاتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح وہ محبت اور عزت دنیا میں اتار دی جاتی ہے تحقیقت یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس اختیار کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لئے استعمال کرے چونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے تو اس لئے ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عزت دیتا ہے اور اگر انسان اللہ سے عزت چاہے تو وہ کون سے کام کرے کہ جس سے عزت ملے اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے رسوائی کا باعث بنتے ہیں تاکہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اسلام انسان کو عزت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے یعنی اس زمین یا اس گلوب کے ہر کونے تک اللہ کوئی بھی کچھا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے یعنی ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچ جائے گا خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے زلت قبول کر لی جائے عزت تو اصل میں وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا یعنی اللہ کی بات کو قبول کر کے انسان کو آلٹیمیٹلی عزت ملے گی اور زلت وہ ہوگی جو انکار کر کے حاصل ہوگی تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں میں نظر آگئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خیر بھلائی اور شرافت نصیب ہوئی اور ان میں سے جس نے انکار کیا اس کے حصے میں رسوائی اور جزیہ آیا پھر یہ ہے کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے ہاں بظاہر وقتی طور پر دنیا میں لوگ اس انسان کی عزت نہ بھی کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت معزز اور مکرم ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور بہت سی قوموں کو زلیل کر دیتے ہیں جیسے علام اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم زلیل و رسوہ ہو گئے کہ جب تک مسلمان اس کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی اور جب وہ صرف نام کی مسلمان رہ گئے اور ان کے کام اسلام کے خلاف ہونے لگے تو دنیا کی عزت بھی جاتی رہی عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارس نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس فان میں ملاقات کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا عمر نے پوچھا تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا انہوں نے عرض کیا ابن عبضہ کو آپ نے پوچھا ابن عبضہ کون ہے اس نے جواب میں کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے پوچھا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا اس نے کہا ہاں وہ اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے اور اس کے پرائز کا عالم بھی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور زلیل کرتا ہے یعنی کہ بڑے بڑے قبال سے تعلق رکھنے والے اور بڑے بڑے معزز اور شرافہ جو ہیں آج ان کے پاس وہ عزت نہیں جو ایک غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی وجہ سے عطا کی اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین ہیں وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پھر اسی طرح اہم حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ قبط کے ساتھ شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو شاید اس سے ڈر کر اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت دلوں میں ہوتی ہے صرف ظاہری عزت عزت نہیں ہوتی مثلا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے وقتی طور پر اپنی عزت کروا سکتا ہے لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتا اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہو سکتی اسی لئے جو شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عزت 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 کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لئے اتنا سا جھکتا ہے اور راوی نے اپنا ہاتھ زمین کے نیچے کیا نہیں بلکل تھوڑا سا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں پھر راوی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جائے یعنی اللہ کا حکم سامنے آتے ہی لبیک کہہ دے سر تسلیم خم کر دے سمینا و عطانہ کر دے اور اپنی اپنی انا اور اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر دے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں پھر اسی طرح اگر کبھی انسان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتا ہے اور جواباً کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں اس کے برعکس اللہ سبحانو تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانو تعالیٰ کی کتاب کو پورے کا پورا نہیں لیتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کے بعض حصے کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے بھی رسوائی ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَلَّاہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو یعنی کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی ایک قوم جو اللہ کی کتاب کو زبان سے مانتی بھی ہے لیکن پورے کا پورا اس کو نہیں لیتی اس میں سے صرف وہ احکامات جو پسند کے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور جو اپنی مرضی کے خلاف جاتے ہیں یا دنیاوی فائدے کے خلاف جاتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے ان کے لیے بھی شدید وارننگ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ یہ چیز بہت زور پکڑتی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں ہمارا معاملہ بہت تساہل کا ہو گیا اس میں سے کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں مثلاً بعض لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن زکاة نہیں دیتے بعض لوگ نماز اور زکاة کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن حج کا اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے کچھ لوگ ہر سال حج کر لیتے ہیں لیکن آ کر نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتے اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی نہیں کرتے حالانکہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالی کی اطاعت کی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ قرآن مجید میں یہ حکم صاف واضح طور پر موجود ہے لیکن اس کے برعکس لوگ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو قرآن ہے وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور سنت کے بارے میں شک کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جو کچھ اتا رہا ہے وہ اپنے حکمت کے ساتھ اتا رہا ہے اپنے علم کے ساتھ اتا رہا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں ہم کسی چیز کو تو لے لیں اس کو پسند کریں اور کسی چیز پر ناپسندیدی کا اظہار کریں یا اس کو اپنے لئے ضروری نہ سمجھیں یا یہ کہیں کہ آج تو زمانہ بدل گیا ہے اور بہت مارڈن دور ہے اور آج کے دور میں یہ سب کچھ کیا نہیں جا سکتا یا آج اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے بعض اوقات ہم ایسی مزاق میں بھی کہہ دیتے ہیں آج کونسا سچ کا زمانہ ہے حالانکہ اللہ تعالی نے کہی یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سچ بولنا اور باقی جو تمہارا دل چاہے کرنا تو دین کے معاملے میں ہماری عقل کو حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ اس کی سیلیکشن کریں اس کے احکامات کی اسی طرح ہماری خواہشات اور جذبات کو بھی یوں بے لگام نہیں چھوڑا گیا کہ اس میں سے جو جی چاہے لے لیں اور جس چیز کو جی نہ چاہے اس کا انکار کر دیں تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل ان سب کا انجام کیا ہوا اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کے احکامات کی نافرمانی کی اللہ سبحانہ تعالی کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی مثلا فرعون نے کہا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں قارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی لیکن اس نے اس دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا اور اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح اس کو ظلیل و رسوہ کر دیا اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کے بارے میں کیسی آیات اتاری تبت یدہ بی لہب و تب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا ماغنہ انہو مالہو و ما کسب اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا آپ دیکھئے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی لیکن یہاں نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کے اولاد اس کے کام آئی اسی طرح ابو لہب کی بھی اس کے کسی کام نہ آئی بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام بہت رسوا کن تھا ابو جہل جو اصل میں ابو الحکم کہلاتا تھا کہ بہت حکمت والا اور بہت اختیارات والا لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عبرت کے لئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں پھر آن کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہوا دوب کر مرا قارون زمین میں دھس کے مرا ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا ابو جہل کا انجام بہت زلت آمیز ہوا تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے اللہ کی فرما برداری میں ہے نافرمانی میں نہیں ہاں کسی نافرمان انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو جیسے قارون کے پاس تھی یا پھر فران جیسی اقتدار ہو لیکن وہ زلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے کریں ان کے لئے بھی رسوائی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اُلَٰئِكَ مَا كَانَ لَحُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَحُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُن وَلَحُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا نام بلند نہ ہونے دے اور اس کی خرابی کے درپے ہو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے درتے ہوئے داخل ہوتے ایسے ہی لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے پھر اسی طرح دین کے معاملے میں نہ حق جھگڑ کرنے والا ایسے شخص کے لئے بھی دنیا میں کوئی عزت نہیں پھر اسی طرح دین کے معاملے میں نہ حق جھگڑ کرنے والے کے لئے بھی رسوائی کی وعید ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں یعنی انہوں نے کبھی دین کا علم حاصل نہیں کیا کبھی یہ نہیں جانا کہ ان کے رب نے کیا فرمایا کبھی کتاب کو پڑھ کر نہیں دیکھا لیکن اپنے خیالات اور اپنی خواہشات اور اپنے دنیاوی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات یا اس کے فیصلوں کے بارے میں خوب بحثیں کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں اور حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا فرمایا اس کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت لاعلمی کے ساتھ انسان ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتے ہیں خصوصا جب زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں یا کچھ حادثات ایسے ہو جائیں جو انسان کی مفاد کے یہ انسان کی مرضی کے خلاف ہوں تو پھر بعض وقت لوگ اللہ سبحانو تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا ہے حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ سمجھنا یہ ہماری اپنی کم علمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو الزام دینا کسی بات کا یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے اور اس سے پرہیز کرنے میں ہی انسان کی آفیت ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ العزیز ہے غلبے والا ہے اقتدار والا ہے شدید ہے قوت والا ہے کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کو نیچہ نہیں دکھا سکتا اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی مدد مانگے تاکہ وہ خیال دل سے نکل جائے اور ہمیشہ اس بات پر صرف زبانی نہیں بلکہ دل کے پورے یقین اور اتمنان کے ساتھ رہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے بڑے بڑے گناہ تو انسان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے ہی اگر انسان ان پر توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان گرفتار ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بھی محتاط رہنی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے جن میں خاص طور پر دنیا میں شہرت کی طلب یعنی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کی خواہش یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے مثلا اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے یا اپنی نمازوں یا عبادت کے ذریعے یا اور کوئی فلاہی اور معاشرتی فلاہ کے منصوبے بنا کر یا ان پر عمل کر کے خدمت خلق کے کام کر کے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام بلند ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنوائے گا یعنی اس کے اندر کا حال اس کی نیت اس کی نیت کی خرابی اور اس کا دھوکہ ساری مخلوق کے سامنے عام کر دے گا اور پھر وہ اسے زلیل اور حکیر کر دے گا اللہ سبحانو تعالیٰ العزیز ہے تو ہمیں اسلام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے ربنا وبعفیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے لئے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان پر تیری آیات پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے انہیں پاک کرے بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا جائے اس لئے کہ اس کا مہنہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ غالب ہے یعنی اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی منع نہیں کر سکتا اس لئے پورے یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پھر تقریباً اڑھائیزہ ہزار سال کے بعد قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی کتنے بڑے وجنری تھے ابراہیم علیہ السلام اور کن صفات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِّيَاتِهِمْ اِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس قابل ہیں بلا شروع تُو سب پر غالب عمال حکمت والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ ہر چیز کرنے پر پوری طرح قادر ہے بعض وقت جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں اتنا یقین نہیں ہوتا اتنی شدت نہیں ہوتی زور نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا یا نہیں لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ العزیز ہے وہ سب پر غالب ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہمارا کام ہے اس کو پکارنا اور شدت سے پکارنا اور یقین کے ساتھ پکارنا اور اللہ کی عزت کے وسیلے سے اس کو پکارنا عثمان بن نبی آس کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتی یعنی اتنی شدید درد تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی یعنی یہاں بھی اللہ سبحانو تعالی کی اس صفت کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا اس تکلیف یا اس درد سے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالی نے میری تکلیف فوراں دور کر دی اس کے بعد سے میں ہمیشہ اپنے اہل و اعیال اور دوسروں کو اس تیز کا حکم دیتا ہوں یعنی بعض دعائیں اتنی تاثیر والی ہوتی ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالی کو اس کی کسی خاص صفت کے ساتھ پکارنا اتنا کارگر ہوتا ہے کہ وہ دعا فوراں فوراں قبول ہو جاتی ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ذات کے جس پر موت نہیں آ سکتی اور تمام جن و انس مر جائیں گے آپ بھی آزما کر دیکھئے اگر کسی وقت دل پر کوئی بوجھ ہو خوف محسوس ہو رہا ہو تو فوراں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عزت کی پناہ میں دیں اور وہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا پھر اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علیکا انبتو و بکا خاصمتو اللہم انی اعوذ بعزتکا لا الہ الا انت انت دلنی انت الحیو اللہی لا یموت والجن والانس یموتون اللہ میں نے تیری فرما برداری کی تیری بات مانی تجھ پر ایمان لائا تجھ پر توقل کیا تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے لڑا اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تُو مجھے گمراہ کر دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو زندہ ہے جسے موت نہیں اور جنہوں ان سب مر جائیں گے تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست دعا ہے جس میں اللہ تعالی کی عزت کا واسطہ دیا گیا ہے اور اس میں جسی سے بچنے کی دعا ہے وہ یہ کہ اللہ تو مجھے بھٹکانا نہیں یعنی مجھے سیدھا رستہ دکھانے کے بعد اس سے پھیرنا نہیں پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی اسے دشمنوں کا خوف ستاتا ہے اور اس کے لئے پریشانی بہت بڑ جاتی ہے ایسے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے ابن عباسی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا تین بار پڑھو اللہ اکبر اللہ اعز من خلقه جميعا اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ باللہ اللذی لا الہ الا ہوا الممسک السماوات السبع ان یقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان و جنوده و اتباعه و اشعائه من الجن والانس اللہم کل جار من شرهم جل ثناؤکا و عز جارکا و تبارک اسمکا ولا الہ غیرک اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ٹائرنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی پوری قدرت اور پورا قابو رکھتا ہے اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جن سے میں خوف کر رہا ہوں جس سے میں ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے جس کی میں پناہ لے رہا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا ہے یعنی اللہ کی قوت کا اندازہ کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا تھامنے والا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے تو اے اللہ جو اتنی طاقت قدرت حیبت جبروت والا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ ان کے شر سے پلاہ بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے اے اللہ تُو مجھے پناہ دے اے اللہ ان کے شر سے میرے لئے پناہ بن جا تیری تعریف بڑی شان والی ہے تیری پناہ بہت مضبوط ہے تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو جو انسان بھی لوگوں کے خوف اور غلبے اور ان کے ظلم سے ڈرتا ہو تو اسے ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ سبحانو تعالی کی پناہ لینی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کو ان طریقوں سے مدد دینے والا ہے جن کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ اللذی کفانی و آوانی الحمدللہ اللذی اتعمنی وسقانی الحمدللہ اللذی من علی و افضل اللہم انی اسألوک بعزتکا ان تنجینی من النار ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفائیت کیا اور جگہ دی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی اے اللہ میں تجھ سے تری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو مجھے آگ سے نجات دے تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہنا لی یعنی جو شخص صرف یہ کلمات پڑھتا ہے وہ سوتے وقت یا لیٹ کر تو اس نے اتنی زیادہ تعریف کی جتنی سمجھے پوری مخلوق اس وقت اللہ کی تعریف کر رہی اس کے برابر تعریف کر ڈالی یعنی اتنی خوبصورت دعا ہے یہ انسان کو جب اللہ سبحانو تعالی کی اس صفت پر پورا یقین ہو جائے وہ اس کو محسوس کرنے لگے تو اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہتے کیونکہ ہم اللہ عزا و جلہ پر اس کی عزت پر اور اس کی قوت اور اس کے غلبے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات کا حامل ہے اس لیے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں تو ہمارا رویہ بھی پھر اس صفت کے تحت تبدیل ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر پک کا ایمان اور یقین ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے وہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے اس لیے اگر کبھی انسان زندگی میں پریشان بھی ہو یا اسے محسوس ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے یا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں تو اس پر اس کو رونا دونا نہیں چاہیے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے اور اس عزت کا مالک وہی ہے اس لیے مجھے بندوں سے شکوے شکاعت کرنے کی بجائے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف راقب ہونا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت جو شخص عزت چاہتا ہے عزت کا طلبگار ہے فللہ العزت جمیع عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے یعنی بجائے گلے شکوے کرنے کے اور لوگوں کی غبت کرنے کے اور اپنی زبان پر غلط الفاظ لانے کے یا گالی گلوچ کرنے کے یا فرسٹریشن کے انسان کو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جہاں کہیں یہ محسوس ہو کہ کسی نے اس کی توہین کر دی ہے یا ناقدری کر دی ہے تو فوراً عزت کی طلب اللہ سبحانو تعالیٰ سے ذکر اذکار کی کسرت ہو کیونکہ پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ قبول فرماتا ہے والعمل السالح یعرفہ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے کوئی صدقہ خیرات کرے کسی کی بیمار کی عادت کرے کسی دکھی مجبور انسان کے کام آئے اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے کوئی بھی اچھا کام جو اس کے بس میں ہے استطاعت میں ہے اس کی طرف چل پڑے کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اوپر اٹھتی ہیں اور لوگوں کی جو بری چالے ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے فرما واللدین ایم کرون السیعات وہ لوگ جو بری بری چالے چلتے ہیں لہوما ذابن شدید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَمَكْرُ اُلَائِكَ هُوَ يَبُور ایسے لوگوں کا مکر بلکل اکارت ہو جائے گا ایسے لوگوں کی خفیہ تدبیریں بلکل برباد ہو کے رہ جائیں گی یعنی ایک معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے انسان پھر اسی طرح انسان لوگوں سے عزت ڈیمانڈ نہ کرے لوگوں سے یہ نہ کہے کہ وہ میری عزت کریں اور نہ ہی عزت کروانا پسند کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ کہیں جائے تو لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جائیں اس کی عزت میں اس کے برخص جو شخص توازو اختیار کرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا تو اللہ سبحانو تعالی اس کو عزت عطا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں معاف کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے آسان کام نہیں ہے انسان کے لئے بہت مشکل ہے انسان کے نفس پر بہت باری ہوتا ہے خصوصاً ایسے لوگوں کو جو آپ کو دکھ دیں آپ کی زندگی میں ایک تکلیف کا باعث ہوں آپ کو رسوہ کرنے والے ہوں یا آپ کو کسی طرح کا مالی اور جانی نقصان پہنچانے والے ہوں ایسے لوگوں کو معاف کرنا آسان نہیں لیکن جو شخص اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس شخص کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اس کی قدردانی بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے جو حمل ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر اللہ تعالی اسے بلندیاں عطا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لئے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے اگر اس کے لئے جگہ کشادہ نہ کی جائے کوئی اس کو لفٹ نہ کرائے تو دیکھیں کہ جہاں بھی مجلس میں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھے انسان پر پھر اسی طرح ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم انداللہ اتقاکم تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہے کیونکہ جب انسان اللہ سے درتا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھا دے گا اور خود اپنے ہاں بھی اس کو معزز لوگوں میں شامل کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی بھی عزت کرے یعنی کسی کی عزت اور کسی کے مقام اور کسی کے رتبے سے حسد نہ کرے کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے تو اگر اللہ نے بندوں میں سے کسی کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کرے یہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عزت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جھوٹے الزامات کا طوفان برپا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت میں کسی طرح کمی ہو جائے تو یہ اس شخص کے ساتھ نہیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکہ فیصلے کو ناپسند کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنرلی اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ایسا دے تو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے خصوصی طور پر بزرگوں کی عزت کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر میں بڑے لوگوں کو چھوٹوں پر مقام اور مرتبہ دیا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرمارے تھے اس کے بعد آپ نے وہ مسواق سب سے بڑی عمر کے آدمی کو دی یعنی خود کرنے کے بعد اس کو دے دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواق بڑے کو دوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور مخلوق کو اس نام سے اللہ کو پکارنا اور اس صفت سے پہچاننا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتے تھے جبریل علیہ السلام رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں انبیاء اس وصف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں جنت اس وصف سے اپنے رب کو پہچانتی ہے حتیٰ کہ ابلیس تک نے اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو قسم کھائی تو کہا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اس نام کی بہترین پہچان کروا دے اور اللہ تعالی اپنی اپنے رسول کی اپنے کلام کی اور اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب